السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے دوستو ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ تمام لوگ خیر و آفیت سے ہوں گے اور اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دون جہان کی بھلائیاں نصیب فرمائے آمین اللہم آمین پیارے دوستو آپ نے آیت القرصی کے بارے میں بہت ساری فضیلتیں سنی ہوں گی لیکن آج اس ویڈیو میں میں آپ کو آیت القرصی پڑھنے کے پانچ ایسے بڑے فائدے بتاؤں گا جس سے سن کر آپ حیران ہو جاؤ گے آپ سوچ میں پڑھ جاؤ گے کہ آیت القرصی کے اتنے بڑے بڑے فائدے کیسے ہو سکتے ہیں ناظرین آپ سے گزارش ہے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی آن پر سیٹ کر لیں تاکہ فیوچر میں اپلوڈ ہونے والی تمام معلوماتی اسلامک ویڈیوز کا نوٹفیکشن آپ کو بروقت موصول ہوتا رہے تو آئیے جانتے ہیں آیت القرصی پڑھنے کے پانچ بڑے فائدوں کے بارے میں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پیارے آقا حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سورہ بقرہ میں ایک آیت ہے جو تمام آیتوں کی سردار ہے وہ جس گھر میں پڑھی جاتی ہے شیطان وہاں سے نکل جاتا ہے نسائی شریف میں روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت القرصی پڑھ لیا کرے تو اس کو جنت میں جانے کے لیے موت کے سوا کوئی رکابت نہیں یعنی موت کے بعد فوراں وہ شخص جنت کے راحت و آرام کا مشاہدہ کرے گا ایک اور روایت میں ہے کہ ہمارے پیارے آقا حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت القرصی پڑھے گا وہ دوسری نماز کے آنے تک خدا کی حفاظت میں رہے گا ایک دوسری روایت کے مطابق اگر کوئی سوتے وقت آیت القرصی پڑھ لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی ایک فرشتہ اس کے لیے بھیجتا ہے جو تمام بلاؤں اور مسیبتوں سے اس کی حفاظت کرتا ہے حضرت عبی بن کعب فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا تمہیں معلوم ہے کہ کتاب اللہ میں کون سی آیت سب سے افضل ہے تو میں نے ارز کیا اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ فرمایا کون سی آیت سب سے زیادہ افضل ہے تو میں نے ارز کیا کہ آیت القرصی سب سے زیادہ افضل ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سینے پر ہاتھ رکھ کر فرمایا کہ اب المنظر تجھے علم مبارک ہو یعنی تم نے صحیح جواب دیا ایک بہت مشہور روایت ہے حضرت ابو حریرہ کی جس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ ہمارے پیارے نبی نے حضرت ابو حریرہ کو زکاة میں آئی کھجوروں کی نگراری کرنے کے لئے مقرر کیا تو آپ اسی لئے وہاں پر موجود تھے رات میں دیکھا کہ ایک شخص آیا اور کھجوریں چرانے لگا تو اس پر حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو پکڑا اور کہا میں تجھے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے لے جاؤں گا اور شکایت کروں گا وہ تو روگ روگ کر کہنے لگا کہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں وہ بہت بھونکے ہیں اس لئے میں ایسا کرنے پر مجبور ہو گیا لیکن اب نہیں آؤں گا تو حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے چھوڑ دیا صبح پیارے آقا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے حضرت ابو حریرہ نے اس واقعے کو ذکر کیا تو پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کل پھر آئے گا حضرت ابو حریرہ تیار ہو گئے کہ اگر آج وہ آئے گا تو میں اسے نہیں چھوڑوں گا دوسرے دن پھر اسے خجور چراتے ہوئے پکڑا اور کہا کہ آج نہیں چھوڑوں گا تو اس دن پھر اپنے بیوی بچوں کا واسطہ دے کر اس نے خوب رونا رویا تو حضرت ابو حریرہ کو رحم آ گیا اور اسے پھر چھوڑ دیا صبح حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت ابو حریرہ سے سوال کیا کہ اے ابو حریرہ تمہارے قیدی کا کیا ہوا تو انہوں نے کہا کہ وہ آیا تھا لیکن میں نے اسے چھوڑ دیا تو پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ کل پھر آئے گا تو حضرت ابو حریرہ نے کہا آج تو میں اسے بلکل نہیں چھوڑوں گا اگلی رات وہ پھر آیا اور پھر پکڑا گیا تو حضرت ابو حریرہ نے کہا آج تجھے بلکل نہیں چھوڑوں گا تو جب اس نے دیکھا کہ آج یہ بلکل مجھے نہیں چھوڑیں گے تو اس نے کہا اگر تم مجھے چھوڑ دو تو میں تمہیں ایسی دعا بتاؤں گا کہ اگر تم رات کو سوتے وقت اسے پڑھ لو تو ایک فرشتہ صبح تک شیطان سے تمہاری حفاظت کرے گا اس پر حضرت ابو حریرہ نے کہا اچھا ٹھیک ہے بتاؤ تو اس نے کہا آیت القرسی اگر تم سوتے وقت پڑھ لو تو ایک فرشتہ صبح تک شیطان سے تمہاری حفاظت کرے گا اگلی صبح پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو حریرہ سے سوال کیا کہ اے ابو حریرہ تمہارے قیدی کا کیا ہوا تو انہوں نے کہا کہ وہ آیا تھا اور میں نے پکڑ بھی لیا تھا لیکن میں نے اسے چھوڑ دیا کیونکہ اس نے مجھے ایک دعا سکھائی تھی تو ہمارے اور آپ کے پیارے آقا حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو حریرہ یہ بات اس نے سچ کہی حالانکہ وہ ہمیشہ جھوٹ ہی بولتا ہے تمہیں پتا ہے وہ کون تھا حضرت ابو حریرہ نے پوچھا حضور وہ کون تھا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شیطان تھا اپنے آپ کو تم سے چھڑانے کے لیے اس نے یہ بات بتائی اور یہ بات سچی تھی تو پیارے ناظرین آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس درجہ آیت القرصی کی فضیلت ہے کہ شیطان خود اپنے آپ کو چھڑانے کے لیے حضرت ابو حریرہ کو یہ دعا بتا رہا تھا اور اس پر حضور تاجدار مدینہ ہمارے اور آپ کے پیارے آقا حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اے ابو حریرہ اس نے یہ بات سچ کہی تھی سبحان اللہ تو پیارے دوستو اب تک آپ لوگ یہ بات سمجھ ہی چکے ہوں گے کہ آیت القرصی پڑھنے کے کون سے بڑے پانچ فائدے ہیں نمبر ایک فرض نمازوں کے بعد آیت القرصی پڑھنے سے اگلی نماز تک اللہ تبارک و تعالی اپنی حفاظت میں لے لیتا ہے نمبر دو رات کو سوتے وقت آیت القرصی پڑھنے سے اللہ تعالی ایک فرشتہ حفاظت کے لیے مقرر کر دیتا ہے نمبر تین جس گھر میں آیت القرصی پڑھی جاتی ہے شیطان وہاں سے نکل جاتا ہے یعنی اس گھر میں شیطان کبھی داخل نہیں ہوتا نمبر چار اس آیت یعنی آیت القرصی کو پڑھنے والا یعنی کہ آیت القرصی کی کسرت کرنے والا موت کے بعد سیدھا جنت میں داخل کیا جائے گا نمبر پانچ آیت القرصی کو پڑھنے سے در اور خوف سے نجات ملتی ہے تو پیارے دوستو آیت القرصی پڑھنے کے اور بھی بے شمار فائدے ہیں اس لیے آپ اور ہم مل کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اس خاص عمل کو اپنی زندگی میں شامل کر لیں انشاءاللہ تبارک و تعالی ہماری دنیا بھی بدل جائے گی اور آخرت بھی سمل جائے گی امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگوں کو یہ ویڈیو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی اور اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو دل سے ایک لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی اس ویڈیو کو اپنے دوستوں احباب کی پاس میں شیئر کرنا نہ بھولیں آپ کے ایک شیئر سے کسی کی زندگی سبر سکتی ہے ملتے ہیں اگلی ایک اور نئی ویڈیو میں تب تک کیلئے اللہ حافظ السلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ